امریکی راشتپتی ڈونالڈ ٹرم بھارت میں ہے اور ان کے سرکشہ کے زمداری دنیا کی سب سے بڑی خوفیہ ایجنسی ایف بی آئی کے ہاتھوں میں ہے موڈی کی کار بی ایم ڈی بلو سیون سیریز سکس ایل آئی بھارت کی سب سے سرکشت کار ماری جاتی ہے وہی ٹرم کی لیموزین ایک بیسٹ کی طرح ہے اور اس کا نام بھی دب بیسٹ ہے یہ سب سے بھاری اور ہائی ٹیک فیچرز سے لیس ہے دونوں ہی کاروں میں کئی الگ الگ طرح کی کوالٹیز ہے دونوں کی کار دیکھے جائے تو ٹرم کی کار سب سے شکتشالی ہے لیکن سپیڈ کے معاملے میں موڈی کی کار ٹرم کی کار سے کہیں آگے ٹرم کی کار جہاں پندرہ سیکنڈ میں سو کی سپیڈ کو چھوٹی ہے وہی موڈی کی کار چھے دشملہ ایک سیکنڈ میں سو کی سپیڈ پکڑ لیتی ہے دوستوں دنیا کی ان دو دگجوں کی شاندار کاروں کے بارے میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں آمیریکی راشنپتی ڈونالڈ ٹرم کی کار جس کا نام ہے دہ بیسٹ اور اسے دنیا کی سب سے سرکشت کاروں میں سے ایک کا درجہ پرابت ہے ٹرم جب بھی کہیں ویدیش کا دورہ کرتے ہیں تو ان سے پہلے یہ کار وہاں پہنچ جاتی ہے ٹرم کریم چار سال پہلے پریسیڈنٹ بنے تھے اسے کچھ مہینوں بعد انہیں یہ کار دی گئی یہ کار باوم پروف ہے کیمیکل اٹیک پروف ہے اور یہاں تک کی پرمانو حملے کبھی اس کار پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ہے یعنی سرکشت کے لحاظ سے ایک دم پرفیکٹ اس کار کا ہر پار خاص ہے تو سمیں پڑھنے پر الگ الگ بھومکائیں نبھاتا ہے ڈرائیور بھی ہوتا ہے بہت خاص اس کار کا ڈرائیور خود جابانس کمانڈ ہوتا ہے وہ ایسی خاص قابلیتوں سے لیس ہوتا ہے اگر آپ کو راشتہ دھکش کی سرکشہ کرنی ہے آپ کو بتا دیں جس سیٹ پر اس کار کے اندر ٹرم بیٹھتے ہیں وہ بھی بہت خاص ہے کیونکہ ان کے بغل میں سیٹلائٹ فون ہوتا ہے جس سے وہ سیدھے اپراشتہ پتی سے بات کر سکتے ہیں راشتہ پتی کے اور کا جو گیٹ ہوتا ہے اس کار کا وہ آٹھ انچ کی موٹی سٹیل الیمونیوم ٹائٹینیوم اور سرمک کا بنا ہوتا ہے کار کے ونڈو اور آگے کی سکرین گلاس کے پانچ الیئر سے بنی ہوتی ہے انہیں کہ ایک دم ابھید دیے اب اس لئے موزین کار کی خاصیت کے بارے میں جان لیجئے اس میں فائر فائٹنگ انہیں کی آنکھ سے لڑنے کا سسٹم ٹائر گیس سسٹم انہیں کی اگر ٹائر پنچر بھی ہو جائے تو اس کے اندر گیس بھر جائے گی مشین گن چیمبر جہانے کی جہاں سے مشین گن نکل کے فائرنگ کر سکتی ہے نائٹ ویجن کیامرا اور خاص طرح کے ٹائر ہوتے ہیں ٹائر اگر پنچر بھی ہو جائے ہیں تو کچھ نہیں بگننے والا اور ناگتی پر اس کا کوئی اثر پڑے گا اس سے فائر فائٹنگ ٹائر گیس سسٹم مشین گن چیمبر نائٹ ویجن کیامرا اور خاص طرح ایر اتنے زبردست ہوتے ہیں کہ یہ دنیا کی کسی کار میں اب تک کہ ڈیپلائی نہیں کی گئے ہیں اس کار کا دام ڈیڑھ بلین ڈالر ہے یعنی بھارتی مدرہ کے انصار قریب دس کروڑ روپے حالانکہ کار کی سب خاصیتوں کے بارے میں کبھی نہیں بتایا جاتا اور اس کی کچھ ایسی خاصیتیں بھی ہیں جو ایف بی آئی اپنے تک سیمیت رکھتی ہے سیکرٹ رکھتی ہے تاکہ ان فیچرز سے کبھی بھی جان بچائے جا سکے امریکی راشپتی کی آگے بڑھتے ہیں اب بات کرتے ہیں بھارت کی سب سے خاص اور سرکشت کار جس میں پی ایم موڈی سوار ہوتے ہیں گوھر سے سنیے دھیان سے سنیے کتنی زبردست ہے موڈی جی کی ایک کار دیش کی سب سے سرکشت کار میں بیٹھتے ہیں موڈی جی پتہان منتری نریندر موڈی اتھکاری کار بی ایم ڈبلو سیون سیریز کی کار میں بیٹھتے ہیں اس کار کو امریکہ کے پرمک کار نرمان کمپنی جرنل موٹرز نے تیار کیا ہے اس کار میں اکتائی اتدھنک فیچرز کے ساتھ سرکشہ کا بھی زبردست خیال رکھا گیا ہے کاروں کا ماننا ہے کہ اس کار کی قیمت تقریباً دس کروڑ روپے ہے جو کی راشپتی ڈونلڈ ٹرم کی کار کی قیمت کے بلکل برابر ہے آئیے اب جانتے ہیں پی ایم موڈی کی کار کی خاصیاتوں کے بارے میں یہ بی ایم ڈبلو سیون سیریز کا ہائی سیکیورٹی ورجن ہے یہ بلٹ پروف کار ہے یہ کار کسی بھی طرح کے حاملے کو آسانی سے جیل سکتی ہے اس کار کی کمپنی کے 6 لیٹر کے قشمتہ کا 12 سیلنڈر یوکت B12 انجن کمپنی نے لگایا ہے جو کی کاروں کو 5250 رپی ایم پر 544 بی ایش پی کی زبردست پاور دیتا ہے اور 1500 رپی ایم دیتا ہے ساڑے 700 این ایم کا ٹاک ملتا ہے اس کار کے ٹائرز کو اس کار میں 8 سپیڈ آٹومیٹک ٹرانسمیشن گیر باکس شامل کے گئے ہیں جو کی اتی ادھونک سریٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی سے لائس ہے اس کے علاوہ یہ کار محض 6.1 سکنڈ میں 0-100 کلومیٹر پردی گھنٹی کی رفتار پکڑنے میں سکشہ میں جو کی دونالڈ ٹرم کی کار سے بھی بہت تیس ہے اس کار کی رفتار کبھی کوئی جواب نہیں ہے یہ کار 210 کلومیٹر پردی گھنٹی کی رفتار سے دوڑ سکتی ہے ابھید کلے کی طرح ہے پردھان منتری کی کار سرکشہ کے لحاظ سے اس کار میں کائی بہترین فیچرز کو شامل کیا گیا ہے یہ کار ٹائر پنچھر ہونے کے بعد بھی 90 کلومیٹر پردی گھنٹے کی رفتار سے 320 کلومیٹر تک دوڑ سکتی ہے اس کار کی باڈی میں بی آر 7 گریٹ کا بیلسٹک پروڈکشن دیا گیا ہے باہر سے دیکھنے بھی ایک سامان یہ 7 سیریز سیڈان کار کی طرح لگتی ہے لیکن بھیتر سے اس کار میں کئی ضروری اور بہت بڑے بدلاب کیے گئے ہیں اس کار میں ایسے سنسرز دیے گئے ہیں جو کی بم یا مسائل کا پتہ لگا لیتے ہیں اس پر گرنیٹ کا اثر نہیں ہوتا اور کھڑکی پر 44 کلیبر کی ہینڈ گن سے بھی فائر کیا جائے تو شیشے کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اگر کوئی پی ایم پر حملہ کرتا ہے تو اس کار کے اندر بیٹھے پی ایم بلکل سرکشت رہیں گے یعنی یہ کار ایک اے 47 گرنیٹ اور چھوٹے موٹے دھماکوں کو بھی آسانی سے جھیل سکتی ہے اس کی باڈی میں کمپنی نے 6 انچ موٹی ٹائٹینیوم پلٹنم کی پلیٹ کا پریوک کیا ہے جو کی آپ بھیتے ہیں اور اس پر کسی بھی طرح کے ہتھیاروں کی گولیوں کی کوئی اثر نہیں ہوتا اس کار کی باڈی میں تقریباً 4 ٹن کے وزن کا سٹیل پریوک کیا گیا ہے اس کار میں آن بورڈ فائر فائٹی سسٹم، امرجنسی ایکزٹ، امرجنسی فریش ائر سسٹم، رن فلیٹ ٹائرز، سلف پلنگ پیول ٹینک، اٹیک الام جیسے فیچرز کو شامل کیا گیا ہے جو ایک ویمان کے اندر ہوتے ہیں اس کار کی باڈی بہت زیادہ مضبوط اور سرکشت ہے سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس کا وزن کافی کم ہے جتنا ہو سکتے اس ویڈیو کو شیئر کریں اور دیش واسیوں میں سندیش بھیجیں کہ آج بھارتی راجنیتاؤں کی سرکشہ کسی بھی فیرنگی نیتا کی سرکشہ کی نہ صرف برابرہ کھڑی ہوئی ہے بلکہ کچھ کیسے اس میں تو بھارت کی سرکشہ پرنالی دوسروں سے بھی بہتر ہے اور یہ گھرگ کی بات ہے جتنا ہو سکتے شیئر کریں